اتنے بلاند آواز سے نعرہ لگائیں جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری یہ میں اعتماد کروں گا کہ جو مسجد کے سین میں بیٹھے ہوئے اور ان کا رخ جلاس کی طرف ہے برائے مربانی اندر تشریف لے آئیں اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں جنبِ مولانا ابنِ حسن شیرازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں کسیب دارا دے رہا ہوں اب میں دے رہا ہوں اب میں دے رہا ہوں جو سکھڑا سلوات پڑھے رہا ہوں خبیر عبادہ سمجھتے ہوئی خاندار تلیب اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسلی امری وحلال مقدتم باللسانی یفقہ قولی یا بدی العجائب بلخیر یا بدی الحمدلے آلہی والصلاة وعلا علیہ اما بعد فقد کالا سبحانہ وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتسعلون عن النبائل عظیم اللذی هم فیہ مختلفون قل لا سیالمون سمع قل لا سیالمون سمع قل لا سیالمون سمع قل لا سیالمون سمع قل لا سیالم قل لا سیالم تو جو حیث و حضرات کی میں آغاز کروں گفتگو کا میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب سے جو آئیہ مبارکہ آج کے موضوع کے حوالے سے تیرادت کی ہے ارشاد پروردگار ہے اما یتسعلون عن النبائل عظیم اللذی هم فیہ مختلفون میرے حبیب یہ لوگ تجھ سے خبر عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عظیم خبر کون سی ہے توجہ برمائیں توجہ برمائیں یہ قرآن ہے اور قرآن سے خدیر بیان کرنے لگا ہوں اما یتسعلون عن النبائل عظیم امرہ حبیب یہ خبر عظیم کے بارے میں نبائل عظیم کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیری ساری خبروں میں سے سب سے بری خبر کون سی ہیں اللذی هم فیہ مختلفون وہ اس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں یعنی کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر عظیم ہے کچھ کہتے ہیں یہ خبر عظیم ہے قل لا سیالمون سمہ قل لا سیالمون میرے حبیب فکر نہ کر ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ خبر عظیم کیا ہے توجہ رہے ہیں پھر حبیب جلدی نے پتا چل جائے گا کہ عظیم خبر کون سی ہیں توجہ فرمائے ہیں نبی آئے ہیں خبریں پہنچانے کے لیے نبی کہتی اسے ہیں جو خبر پہنچائے ہیں توجہ فرمائے ہیں سمجھ رہا یہ بڑا پاکیزہ محول ہے ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائے تو میں جلدی جلدی مطاب کے سامنے پیش کروں گا ہر نبی نبی کا لفظی مانا ہی خبر پہنچانے والا ہے جب تک ایک خبر بھی باقی رہے گی نبی ضروری ہوگا توجہ فرمائے ہیں نبوت کا سلسلہ منقطع تب ہوگا جب اللہ کی آخری خبر پہنچ جائے گی توجہ رہے ہیں سوالات نبی آئے ہیں خبریں پہنچانے کے لیے اور بارہ آئے ہیں خبریں پہنچانے کے لیے توجہ فرمائے سوالات میری امام کا کام ہے خبروں کی حفاظت کرنا نبی کا کام ہے خبر پہنچانا اب نبی نے جتنی بھی خبریں پہنچائی ہیں آدم سے لے کر ختم رسل یہ ساری ہیں خبریں توجہ فرمائے سوالات یہ ساری ہیں خبریں ان خبروں میں ایک خبر ایسی ہے جو اللہ کی نگاہ میں بھی عظیم ہے توجہ فرماؤ توجہ رہو خبر نگاہِ قدرت میں عظیم خبر ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ خبر عظیم کیا ہے اب نبی نے جتنی خبریں پہنچائی ہیں بڑی جلدی کہا رہا ہوں آپ کے تک لتیجہ پہنچائے جتنی بھی خبریں پہنچائی ہیں ان خبروں کا تعلق دو طریقے سے ہیں یا وہ خبریں ہوں گی اصول دین کے متعلق توجہ ہے ساری منizing یا وہ خبریں ہوں گی فروع دین کے متعلق توجہ فرماؤں یعنی جتنی بھی خبریں آئی وہ اصول دین کے متعلق ہیں اور فروع دین کے متعلق ہیں اب ان خبروں میں جو بڑی خبر ہے یا اس کا تعلق اصول دین سے ہے توجہ فرماؤں اور بھی جتنی بھی عظیم خبریں ان خبروں میں اس خبر کا تعلق یا اصول دین سے ہے یا فرو دین سے ہے اصول بلند ہے فرو سے اصول بلند ہے فرو سے لہذا پتا چلا کہ یہ خبر کا تعلق فرو دین سے نہیں اصول دین سے ہے توجہ رہے کیوں؟ نماز فرض ہے علی فرض نہیں علی ایمان ہے توجہ کرو نماز فرض ہے علی فرض نہیں علی ایمان ہے کیونکہ فردلی دینا چاہتا ہوں فردو سے کہتے ہیں جو کبھی قصر ہو جائے کبھی قضا ہو جائے علی کی محبت میں نہ قصر ہے نہ قضا ہے نماز فرض ہے علی فرض نہیں توجہ ہے سب ادرات علی فرض نہیں علی ایمان ہے سرگودے کا رہشی فیصلہ بات چلا جائے زہر کی چار رکت کی بجائے وہ دو رکت پڑھے گا توجہ ہے سب ادرات نماز قصر ہوگی روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے ایام اخر میں وہ دوسرے دلوں میں روزہ رکھے گا حج فرض ہے حربے نہیں صاحبِ استطاعت پر توجہ ہے سب ادرات صاحبِ استطاعت پر زکاعت فرض ہے حربے نہیں صاحبِ نشاط پر مگر علی وہ ہے جو ہر حلالی کے لیے واجب ہے نماز میں نماز کبھی قصر ہو جاتی ہے کبھی قضا ہو جاتی ہے علی کی محبت میں نہ قصر ہے علی کی محبت نہ قصر ہے نہ قضا ہے یعنی اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اس کے بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ باپ کی قضا نمازِ خود پڑھے جاکو تو صحیح میرے شاہد باپ کی قضا نمازے خود پڑھے یا اجرت پر پڑھائے توجہ ہے سب ادرات یہ مسئلہ تو مولویوں کو بڑا آتا ہے نماز باپ کی قضا ہو گئے بڑے بیٹے پر شریعت نے فرض کی کہ وہ خود پڑھے یا اجرت پر پڑھائے مگر اگر کسی کا باپ علی کی دشمنی میں مر گیا سارا خاندان بھی قضا دے تو کوئی قضا نہیں ہے سارا خاندان بھی اس کی قضا دے تو اس میں کوئی قضا نہیں ہے توجہ فرمانی خاندان بھی دنیا میں نماز اور علی کا تقابل بھی جانے ہیں نماز فرو ہے علی اصول ہے توجہ فرمانی خاندان بھی نماز فرو ہے علی توجہ میری طرف کر رہے ہیں اور یاد رکھو یہ مولوی کے پاس دھوکہ دینے کے لیے پہلا فریب اس کا لباس ہے توجہ ہے پہلا فریب سے لباس سے وہ دھوکہ دیتا ہے پھر عقیدے کا دھوکہ دیتا ہے کہتا جی حسین ابن علی نے نماز کی خاطر ہی تو قربانی دی اس سے بڑا حرام زادہ کیا ہوگا جو منصف حسین کو چھپا رہا ہے ممبر پر میں دلیل دینا چاہتا ہوں مجھے قابا کی رب کی قسم حسین نے قربانی نماز کے لیے نہیں دی نماز بچی حسین کی وجہ سے ہے مگر حسین نے قربانی توحید بچانے کے لیے دی حسین نے قربانی نماز بچانے کے لیے نہیں دی نماز زمنہ بچی ہے حسین نے سوالاک نبیوں کی نبوت کو بچایا ہے حسین نے علی سے لے کر مہدی تکی امامت کو بچایا ہے حسین نے تیری مسلمانی کو بچایا ہے تو حسین کا ممنون ہو کر بھی حسین کے باپ کو بھوکتا ہے کتے میں بھی کچھ شفتے ہیں توجہ ہے سبترات کتہ نجس و لہن جانور ہیں پلیت ہے پانی میں بھی اسے حسن دو تو پاک نہیں ہوتا بولو تو سی من ساتھ کتہ پاک نہیں ہوتا مگر اس میں بھی چند شفتے ہیں آدھی رات کو بھی مالک آئے تو مالک کو نہیں بھوکتا توجہ فرمان توجہ مولا کو سلام درکھ آدھی رات کو بھی مالک گھر میں آئے تو کتہ اپنے مالک کو نہیں بھوکتا اور کم از کم کتے سے وفا سیکھ لیتا نجس و لہن جانور عام مالک کو نہیں بھوکتا آدھو علی جانسے مالک کو دھوکتے جنت کی کوشت توجہ فرمانے ہیں آدھو علی جانسے مالک ہے آدھو علی جانسے مالکہ یا چھو علی جانسے مالک ہے توجہ فرمانے ہیں آدھی رات کو مالک آئے کتہ اسے نہیں پھونگا اسے مالک کے گھر سے تین دن تک بھی روٹی نہ ملے مالک کا گھر نہیں چھوڑتا تُو نے امریکہ کے ڈالر کی خاطر علی کو چھوڑ دیا حیاتر حیرت کا حیاتر تیرا حیرت کبھی تو آزان سے علی ولی اللہ کو نکالتا ہے توجہ ہے زباندرات کبھی تو نماز سے علی ولی اللہ کو نکالتا ہے اللہ نے دین ہی علی ولی اللہ پر مکمل کیا ہے اگر نماز دین سے بہر ہے تو علی کے بغیر مکمل کر اگر آزان دین سے بہر ہے تو علی کے بغیر مکمل کر اگر محمد مصطفیٰ اللہ یہی کہہ رہا وَإِلَّا مْتَفَال توجہ فرمارے ہیں زباندرات گبرائے تو نہیں بیٹھے لی یہ نماز اثر ہے علی مؤثر ہے توجہ ہے تو میں بات کرنا ہوں سے نماز اثر ہے علی مؤثر ہے یہ ہمیں بلایا مولانا صاحب نے ان کے رفقانے ہم یہاں آئے انہوں نے بڑا اچھا ہمیں کھانا دیا میں کھانے کی تعریف کرتا رہوں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے تو میں کہوں مولی صاحب اچھے آدمی نہیں ہے ہر بندہ مجھے یہی کہے گا نمک حرام ہے کھانے کی تعریف کرتا ہے تو میں جو بڑھاؤ نمک حرام ہے کھانے کی تعریف کرتا ہے گلانے والے کا گلہ کرتا ہے ضربت علی الفی یوم الخندہ کے اصل من عبادت سکلین ایک ضربت نے تیری نماز بچائی نماز پڑھ کے بھی جو علی کو پھوکے اس سے بڑا نمک حرام ہے ہر بندہ مجھے ہر بندہ مجھے ہر بندہ مجھے ہر بندہ مجھے اے لئے کیسے ہر بندہ مجھے ہر بندہ ورہ نماز پڑھ کے بھی جو اہلِ بیت کو بھوک گئے وہ نماز کیسی ہے مجھے رب و نزد کی قسم حسین نے نماز کی خاطر کربلا میں قربانی نہیں دی یہ مولوی کا تھوکہ ہے جو کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے نماز کی خاطر قربانی دی نماز بچی ضرور حسین کی وجہ سے ہے مگر حسین کا مقصد عظیم تھا اور اس اللہ کے بچے مولوی سے پوچھو نماز فرو ہے حسین حسین حسول ہے حسول قربان ہو گیا فرو میں کبھے جو تو قربانی دی کبھی حسول بھی مجھے ایمان سے بتاؤ صدقہ دیتے ہو بندہ بیمار ہو جائے بکرہ دیتے ہو بلو تو سی میرے ساتھ بندہ بیمار ہو جائے بکرہ دیتے ہو صدقہ دیتے ہو در اشتادہ زیادہ ہے گائے قربانی کر دیتے ہو تھوڑا زیادہ طاقت کر دیتے ہو تو وہ اونٹ زبا کر دیتے ہو بندہ بچانے کے لیے اونٹ زبا کر دیتے ہو مجھے وہ انسان صاحب شعور صاحب عقل وہ شریف بندہ بچ دکھاؤ جس نے اونٹ بچانے کے لیے بندہ زبا کیا ہوں جس نے اونٹ بچانے کے لیے بندہ زبا کیا ہوں نماز فرو ہے حسین اوشول ہے توجہ فرماؤ نماز فرو ہے ان خبروں کا تعلق توجہ ہے سبت رات میں احسان کر دوں بابا یہ آنے جانے کا سلسلت رہے گا آپ میری طرف دیکھیں میں جلدی آپ کو دوسرے خطیق کو آپ کو سامنے لاؤ تو وجہ فرماؤ نہیں سبت رہا آنگ لگ جائے نا مکان میں بندہ اندر دور کے داخل ہو بندہ گئے اندر توجہ ہے میک طرف بندہ اندر داخل گئے کوئی کوئی چیز اٹھا کے باہر رکھے تو وجہ فرماؤ نہیں سبت رہا وہ بندہ جو اندر گیا تھا اس کی کمیز جل جاتی ہے وہ بندہ کمیز بچانے نہیں گیا تھا اندر جو بندہ تھا اسے بچانے گیا تھا اللہ کا حسین توحید بچانے گیا تھا یہ نماز زمناً بچی ہے مقصد حسین بلند تھا میرا حبیب یہ عظیم خبر کے بارے میں تو اسے پوچھتے ہیں کہ یہ عظیم خبر کون سی ہے یہ نبائے عظیم کون سی ہے یا اس کا تعلق اصول دین سے ہوگا اجازت ہے میں بات کو مکمل کرنا یا اس کا تعلق فرو دین سے ہوگا فرو اصول سے بلند نہیں لہذا پاننا پڑے گا کہ اس کا تعلق فرو دین سے نہیں اس عظیم خبر کا تعلق اصول دین سے ہے اصول کیا ہے توحید عادل نبوت امامت قیامت اور آج کل ایسے خاص بھی آگئے ہیں جنہوں نے اصول دین میں بھی کمی کر دی ہیں اصول دین یا اس خبر کا تعلق توحید سے ہوگا ہے میرے بات موضوع دینوں میں ہے کہ میرے حبیب عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عظیم خبر کون سی ہے بتا اس توحید نبوت امامت توحید بلند ہے نبوت سے بھی امامت سے بھی مگر دیکھیں اگر ایک وزن کو اٹھانے کے لیے پانچ آدمیوں کی ضرورت ہو تو چار نہیں اٹھا سکتے بولو سے میرے ساتھ چار آدمیوں اس کو نہیں اٹھا سکتے پہلا آیا نہیں اٹھا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماں آئے گا تو پھر وہ وزن ہے توجہ تو کرو میرے ساتھ میں دلیل دے گا اتنی جلدی سمجھا نہیں سکتا تھا میں کوشش کر رہا ہوں اتنی جلدی آپ تک میں شکھ پہنچ جائے یعنی پانچ ماں آئے گا وہ پانچ ماں پہلے چار سے بلند نہیں مگر وہ پانچ ماں ان چاروں کی ضرورت اتنی ہے تو اس کے بغیر توجہ رہے اس کے بغیر وہ چار بیکار ہیں اب کوئی ایسی خبر تلاش کرو جس کے لیے اللہ نے رسول کو کہا وَاِلَّمْ تَفَال فَمَا بَلَّتَ رِسَالَتَا میرے حبیب اگر تُو نے یہ نہ پہچایا تُو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا کوئی خبر تو تھی جس کے حامل کا نام آلی تھا تَفَالِمْ مَاُنْ خَالِلْتَ مَاتَ افْقیできسا اور ایا افڑ nay Escobabi اے لگا محبی عدی لَخَالِمْ خَالِلْتَ مَاتَ افرَمتَ مَاتْ قَبْتَ مَزًا کُامًا میرے لغا کے طول ایلا ہنسی لگا توجہ فرماؤں پاک پیغمبر نے غدیرِ خم پہ توجہ ایسا بدلات کیا پاک پیغمبر غدیرِ خم پہ دو گھنٹے فضالِ علی ابن ابی طالب پڑھے توجہ فرماؤں چار گھنٹے کا خوبہ ہے دو گھنٹے پاک رسالتِ ماغنے علی ونی اللہ کے فضائل پڑھے اور فضائل سننے والے صحابی بھی تھے اشرہ مبشرہ بھی تھے حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے توجہ رسول پڑھ رہا ہے علی کے فضائل توجہ فرمائے سن رہا ہے صحابی اور حاجی اور جنتیوں توجہ رہے اشرہ مبشرہ کا مجمع سن رہا ہے اور نبی فضائل پڑھ رہا ہے نبی فضائل پڑھے تو بیدد نہیں زاکر فضائل پڑھے تیرے پاپ کا دین ہے ہر نبی کی شریعت پر عمل کرنا جو اس دور میں ہو اس پر فاجب ہے یعنی جو بندہ نو کے زمانے میں آیا وہ نو پر بھی ایمان رکھے نو کی شریعت پر بھی بولو دوسری میں ساتھ شریعت پر بھی عمل کرنا جو بندہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں آئے وہ ابراہیم پر بھی ایمان رکھے اور زدہ رہے تو پھر شریعت ابراہیم پر عمل کرنا اگر بندہ کوئی آیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس پر فرد ہے کہ موسیٰ پر بھی ایمان لائے اور آگئی شریعت موسیٰ تو شریعت موسیٰ پر بھی عمل کریں اگر کوئی بندہ آیا ہے عیسیٰ کے زمانے میں توجہ ہے زمدرات میں اس پر واجب ہے کہ وہ عیسیٰ پر بھی مار رکھے اور اگر زندہ رہتا ہے تو شریعت عیسیٰ پر بھی عمل کریں اگر مر جاتا ہے تو جنتی ہے لیکن اگر زندہ رہا اور آگیا میرے مصطفیٰ کا زمانہ توجہ کرنا آگیا میرے مصطفیٰ کا زمانہ اب اس پر واجب ہے کہ وہ پچھلے انبیاء کو بھی مانے مصطفیٰ کی نقوت کا بھی اقرار کریں اگر مر گیا جنتی زندہ رہا آگیا نماز کا حکم اب اس پر واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ کو بھی مانے نماز بھی پڑے توجہ رہے زندہ رہا آگیا روزے کا زمانہ مولا نے حکم دیا روزہ رکھو اب اس پر واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ کو بھی مانے نماز بھی پڑے روزہ بھی رکھے اگر مر گیا تو جنتی آگیا حج کا حکم اب اس پر واجب ہے کہ وہ مصطفیٰ پر ایمان بھی رکھے نماز بھی پڑے روزہ بھی رکھیں حج بھی کریں یاد و مولوی خمہ غدیر سے پہلے مر جاتا یاد و مولوی خمہ غدیر سے پہلے مر جاتا اگر زندہ رہا جب تک علیون وللہ پڑھ کے نہ مرے حرام مات مرا بس قرآن کی یہ کہا ہے سنو اللہ نے ارشاد فرمایا مرے لگت ہے ہم جنوں اور انسانوں کی کسرت کو جہنم میں تھکیل دیں گے سنو قرآن وَلَكَدْ زَرَانًا لِجَهَنَّمَا قَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ بَالْعِ ہم جنوں اور انسانوں کی کسرت کو قلت دولی کسرت کو جہنم میں تھکیل دیں گے میرے اللہ ان کا قصور کیا ہے اللہ کہا ہے ان کے قصور سنو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا شَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں یہ سوچتے نہیں تمہجھ مرمان مل آیت کا آخری جملہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا شَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں سوچتے نہیں وَلَهُمْ عَعْجُنٌ لَا شُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں بولو سی میرے ساتھ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا شَفْقَهُونَ بِهَا ان کے کان ہیں سنتے نہیں اب مجھے وہ انسان دکھاؤ جس کی آنکھیں ہوں وہ نہ دیکھیں بولو سی جس کی دل ہو وہ نہ سوچیں جس کے کان ہو وہ نہ سنیں مگر روایت میں آیت ہے اللہ کہتا ہے انہیں جہنم میں بھیج دوں گا ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں سنتے نہیں مگو جو اللہ سنوانا چاہتا تھا وہ نہیں سنتے جو اللہ منوانا چاہتا تھا وہ نہیں مانتے جو اللہ دکھانا چاہتا تھا وہ نہیں دیکھتے پھر قرآن نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہم کان سے بھی آنکھ سے بھی دل سے بھی ایک سوال کریں گے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں دیفتے نہیں ان کے کان ہیں سنتے نہیں معلومہ قیامت کے دن سوال ایک ہے جس کا تعلق کبھی آنکھ سے ہے کبھی دل سے ہے کبھی کان سے ہے اسی لئے تو پاک نبی نے علی ابن عبی طالب کو خم خدیر پہ بلند کیا بلند کر کے کہا اگر آنکھیں ہیں تو علی کو دیکھو اگر آنکھیں ہیں تو ان نظر و الہ فچھے علی ان عبادہ علی کا چیرہ دیکھنا عبادت ہے اگر دل ہے تو حب و علی ان عبادہ علی کی محبت عبادت ہے اگر کان ہے تو پھر حرام زادہ تو بھی سن حلال زادہ تو بھی سن من کنت مولا ہو فہاد اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں